اسلام علیکم میرا نام ہے ریحان شاہ اور میں پشاور پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں ایڈوارڈز کالیج پشاور سے میں ایف ایسی پارٹ ٹو میں پڑھ رہا ہوں اور میرا فیلڈ جو ہے وہ کمپیٹر سائنس ہے تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی تعرف اور اب آتے ہیں ایڈوارڈز کالیج کی ہسٹری پر ایڈوارڈز کالیج اس لکیٹڈ آن مال روڈ پشاور اور ایڈوارڈز کالیج انیس سو میں بناتا جس کا آج تک تقریباً ایک سو انیس سال کمپلیٹ ہوئے ہیں ایڈوارڈز کالیج کی ہسٹری تو ہم آپ لوگ کو بتائیں گے اس ڈاکومنٹری میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کم جاتے ہوں تو سب سے پہلے ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں وہ بھی اس برگر سے موسیقی ایڈوارڈز کالیج کے اندر چلتے ہیں اور وہ ہم آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ کالیج کے اندر کیا موسیقی 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 یہ وہ فوٹبال گراؤنڈ ہے جس میں کلچر ڈے پٹ شو اور بہت سے ایونٹس کرائے جاتے ہیں اور کلچر ڈے پہ میرے تقریباً 5.3 کے ویوز آئے ہوئے ہیں اس کا بھی میں لنک ڈسکرپشن میں دی ہے جاکے مس دیکھ لینا موسیقی موسیقی ہاکی فوٹبال اور اسی کے ساتھ ساتھ اس گراؤنڈ میں ٹینس بھی کھیلی جاتی ہے موسیقی اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹینس بھی سٹوڈنٹس بہت شوق سے کھیلتے ہیں موسیقی موسیقی اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہے کرکٹ گراؤنڈ اکثر اس میں ٹریلز بھی سٹوڈنٹ سے لیے جاتے ہیں موسیقی کرکٹ گراؤنڈ از لوکیٹڈ نیر ٹو ڈی چوک آف ایڈوٹس کالیج پشاور موسیقی موسیقی اور یہ ہے کالیج کا نیو حال جو کہ بہت ہی زبردست اور ایک امیزن سا حال ہے جس میں بورٹ کے ایکزیمز بھی سٹوڈنٹس دیتے ہیں موسیقی 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 کالیج کے دو گیٹس ہیں اور یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ ہے مین گیٹ جس پہ فیمیل سٹوڈنٹس گزرتی ہیں موسیقی اور یہ ہے ایچ این ڈی جو کہ بعض سٹوڈنٹس جانتے بھی نہیں ہے تو اس کو ایچ این ڈی دی ہائیر نیشنل ڈپلومہ کہا جاتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کو موسیقی 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 یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو جس طرف میں جا رہا ہو یہ ہے ایڈوڈز کالیج کی لیبریری موسیقی لیبریری کے بلکل سامنے ہی یہ گارڈن موجود ہے جو کہ بہت ہی ایک امیزنگ سا گارڈن ہے جس میں ساری بیوٹیز مجھے تو لٹریلی بہت ہی پسند ہے یہ گارڈن موسیقی سر اجمل شاہ برکی جو کہ میٹیمیٹکس کا ٹیچر ہے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان پیسو سے امیر بن سکتا ہے لیکن کامیاب نہیں موسیقی 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 پھر میں نے سر نئیر فردوس سے بھی کچھ سرٹیفیکیٹس حاصل کیے کچھ لوگوں سے میں ملا کچھ انٹرویوز دیئے کچھ وہ میچوریٹی مجھ میں آگئی پھر میں نے ایڈوارڈس کالیج میں ایک ویڈیو بنائی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 5.3 کے ویوز آگئے اس پہ پھر ہم گئے بالا حساب جو کہ ہم نے بالکل زندگی میں دیکھا بھی نہیں تھا اسی طرح ہم بہت سے بریگیڈیر سے ملے کرنل سے مل گئے میجر سے مل گئے ایسے چوز پولیس والوں سے مل گئے یہ بھی ایڈوارڈس کالیج کی لائف میں تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت سے ایچیومنٹس دیئے ایڈوارڈس کالیج پشاور میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ائر فورس والے آرمی والے اسی جی والے بہت سے لوگوں سے میں ملا ہوں اور وہ میں نے کیپچر کر کے اپنی یوٹیوب میں اپلوڈ کی ہے اور الحمدللہ میرا پکچر ایڈوارڈس کالیج کی پروسپیکٹس میں بھی آ گیا اور یہ ہے قیدیعظم محمد علی جناح چونکہ ایڈوارڈس کالیج میں قیدیعظم محمد علی جناح ہمارے کالیج میں تین بار آیا ہوا ہے جس کی ساری ہسٹری میں آپ لوگ کو آگے دکھاؤں گا یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی ہے ران اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان یہ منументہ یوں محاری بے ایڈوارڈس کالیك دومجان خاندر خوشتہ ہمارے کاری چاہی جناح قید آزم محمد علی جناح اوردورڈس کالیج بشاور جز سوچی لام مطاقر اور ابھی ہم بات کریں گے قابل ذکر گزرے ہوئے یا ثابت طلبہ کے بارے میں ایڈوٹس کالیج پشاور سے ہمارا ایک گریڈ شاعر اردو پوائٹ احمد فراز نے بھی تعلیم حاصل کی تھی شہرام خان جو کہ ابھی کرنٹ بھی سینئر منسٹر آف ہیلتھ اور انفارمیشن ٹکنالوجی خیبر پختون خواہ ہے اسی طرح خلیل الرحمن ایکس کمانڈر آف پاکستان نیوی حلال امتیاز ملیٹری سرڈ ایس دی گورنر آف خیبر پختون خواہ اپوائنٹڈ ان ٹو تاؤزن فائیو امیر حیدر خان ہوتی فارمر چیف منسٹر آف خیبر پختون خواہ جو کہ این پی سے تعلق رکھتا ہے اب ہم کچھ بات کریں گے پرتوی راج کپور فیملی کے بارے میں اس نے بھی یہاں ایڈوارڈز کالیج سے ہی تعلیم حاصل کی ہے اور آج کل وہ انڈیا کی سب سے جو بڑی فلم انڈسٹری ہے اس میں کام کر رہی ہے انڈین فلم اینڈ تھیٹر ایکٹر ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر پرتوی راج کپور اس نے بھی یہاں ایڈوارڈز کالیج سے ہی تعلیم حاصل کی تھی اسی طرح ڈاکٹر خان صاحب ڈاکٹر عبدالجبار خان فسٹ چیف منسٹر آف ویسٹ پاکستان تھا افتاب احمد خان شیرپاو پولیٹیشن اینڈ فارمر چیف منسٹر نورت ویسٹ فرنٹیر پروینس اس نے بھی یہاں ایڈوارڈز کالیج سے ہی پڑھاتا سردار عبدالرب نشتر فارمر گورنر آف پنجاب اسی طرح خان حبیب اللہ خان انیس سو ایک سے لے کر انیس سو اٹتر تک جیسٹر ریٹائرڈ فرس چیرمین آف دی سینٹ آف پاکستان فارمر انٹیریر منسٹر اینڈ منسٹر آف فار کمشمیر افیرز اس نے بھی یہاں ایڈوارڈز کالیج پیشاور سے ہی پڑھاتا اسی کے ساتھ ساتھ سلیم صیف اللہ خان سینٹر پولیٹیشن حاجی محمد عدیل سینٹر پولیٹیشن غلام احمد بلور جو کہ نیشنل پارٹی کا ایک ممبر ہے ایک سینئر ممبر ہے پولیٹیشن ممبر نیشنل اسمبلی فارمر منسٹر پاکستان ریلوے تھا تو وہ بھی پاکستان ریلوے کا وزیر تھا اس نے بھی ایڈوارڈز کالیج پیشاور سے ہی پڑھا ہے اسی طرح فارمر چیف اور پاکستان ایئر فورس عباس خٹک نے بھی ایڈوارڈز کالیج سے ہی پڑھا تھا جنرل ریٹائیڈ عبدالوحید کاکرڈ فارمر چیف آف آرمی سٹاف محمد رستم قیانی نون ایز ایم آر قیانی فارمر چیف جسٹس آف ویسٹ پاکستان 1958 تو 1962 حسیب احسان فارمر ٹیسٹ کرکیٹر اور چیف سیلیکٹر پاکستان کرکیٹ بورڈ فارغ زمان فارمر ٹیسٹ کرکیٹر ایڈوارڈز کالیج میں اگر کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ چرچ کی ایریا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایڈوارڈز کالیج کے اندر مسجد بھی قائم ہے جس میں سینکلوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں سامین آپ لوگوں کی سماد کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی دعاوں کی اشد ضرورت ہے مجھے تو پلیز برے مہربانی آپ لوگ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا میرے کامیابی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے تو اسی طرح ایڈوارڈز کالیج پشاور کی ڈاکومنٹری اختتام پذیر ہوتی ہے اور اس دعا سے اس امید سے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتے ہوں گے اور مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھنا میں بھی انشاءاللہ سب میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں میرے فرینڈز ہیں ان سب کو میں دعاوں میں یاد رکھوں گا اور اپنے ملک اور قوم کا خدمت اپنے دل و جان سے کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی سنت طریقے ہیں اس کی اعتبار کریں یہ میرا فرس ٹائم تاکہ میں نے ایک ڈاکومنٹری بنایا اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کہ ایڈوارڈز کالیج کا پارٹ ٹو بھی ڈاکومنٹری میں لاؤ یا نہیں اور کوئی اور کالیج یا پشاور میں جو کالیجز ہیں یونیورسٹیز ہیں تو اس کا بھی مجھے بتائیے تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھے رہنو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں